کوویٹ کے حوالے سے بات کریں گے کوویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جو حکمت اعملی ہے وہ اس میں سختی آ چکی ہے گورنمنٹ نے باؤنٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ کو کسی بھی صورت جو کہلے گرفتاریاں بھی ہوں گی آپ کو جو مال سے ان میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور کوئی بھی جو پیٹرل پاپ پہ انفرکٹ آپ نہیں جا سکتے آپ پیٹرل نہیں لے سکتے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ہاں جی یہ اس حوالے کو کرنے کے لیے حکومت اتنی سختی کی ہے اور مزید پابندیاں ہوں گی اگر بریک ڈاؤن چرو ہو چکا ہے اس حوالے ہی ہمارے ساتھ کرونا ٹاسپورس کے سربراہ ڈاکٹر اتاور احمان صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویف یا تھرڈ ویف کی جب ہم بات کر رہے تھے تو گارمنٹ نے بڑے بہترین انداز میں اس کو گیٹر کیا اور بہت اچھے کنٹرول طریقے سے اس کو مینج کیا یہ جو فورچ ویف ہے اس میں ہمیں کچھ اس طرح سے نظر نہیں آرہی موثر انداز جو ہم نے سٹراتیجیز اپنائی تھی کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں ہم جب تک سختی نہیں کرتے پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے ویف میں جو کہ ایک بوس دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ سٹراتیجی میں کوئی فلاو ہے یا عوام بہت زیادہ کے لیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ سٹراتیجی میں کوئی فلاو نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ویرینٹ ہے جو اس وقت ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ہے یہ تقیباً ہزار سے بارہ سو گناہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اس پرانے چائنیز ویرینٹ کے مقابلے میں جو وائرل لوڈ ہوتا ہے جب ایک آدمی کھانستا ہے جو جلٹا میں مختلا ہو تو وہ تقیباً ہزار بارہ سو گناہ زیادہ وائرسز اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے انفیکشنس بہت زیادہ ہے اس کی یہ پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے اور حکومت کی پولیسیز تو بہترین نہیں ہیں دنیا بھر میں سراہا گیا ہے ان پولیسیز تو کہ آپ ہندوستان سے مقابلہ کریں یا دوسرے ممالک سے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں یا کہ ہیلتھ سسٹم ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں وہ اپنے پر آگئے ہیں لیکن یہ وائرس کیونکہ میوٹیٹ کرتا ہے اس کی جو سب سے زیادہ خطرناک صورت ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے جو کمزور صورتیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں تو یہ جو سمارٹ پولیسی کی جو ان کی رہی ہے اور جو سختی اور نرمی جو کر رہے ہیں یہ بہت احتیاط سے روزانہ کی بنیاد کی اوپر دیکھ کر کس جگہ کو لوگ ڈاؤن کیا جائے کس جگہ کو کولا جائے کیا سختی کی جائے کیا نہیں کیا جائے یہ جو ہے یہ پولیسی اس وقت جو ہے وہ بہت ہی کامیاب طریقے سے چل رہی ہے اور یہ کہ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو آپ پچھلے سال تقریباً جو نہیں کہ اگر آپ جنوری سے دیکھیں اور دسمبر تک دیکھیں تو بیس لاکھ اموات ہوئی تھی اس سال جنوری سے اگست تک پچیس لاکھ اموات ہو چکی ہیں اور ریڈی یہ جو ہے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے ریکسنیشن کے باوجود یہ جو ہے پھیل رہا ہے امریکہ جیسے جنزاد پر الیجیبل پاپولیشن ریکسنیشن ہو گئی ہے وہاں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اموات کم ہو گئی ہے لیکن پھیل زیادہ رہا ہے اس وقت سے ابھی تک جو پولیسی ہماری چار پانچ ہزار سے زیادہ ہم ابھی تک نہیں گئے ہیں سہی اس لیتر سوائن دوکسا پولیسی ہماری بہت اچھی ہے لیکن فورچ ہے جس سے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ویرینٹ بہت چل ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہ جو سٹرکنس کی گئی ہے آپ کے نہ شاپنگ مالز ہوں گے میں آپ جا سکتے ہیں بغیر سرٹیفیکیٹ کے نہ آپ کو پیٹرول ملے گا نہ ریسٹرانچ میں جا سکتے ہیں شادی ہالز بھی نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ساری جو پاسبل ہوگا گارمنٹ کے لیے کہ ان سرٹیفیکیٹ کو چیک کیا جائے اور اس پروسر کو سموت کیا جائے چیکنگ تو بیٹکل آسان نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ ہرے کو کس طرح چیک کریں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے ٹیلی فون کی سمس بن کر دی جائیں اگر وہ ویکسینٹ نہ ہو ان کو ہوائی جاز پینا جانے دیا جائے جب تک وہ اپنی ویکسنیشن سرٹیفیکیٹ نہ دکھائیں بہت سے ریسٹرانٹس میں آپ کو ابھی بھی نہیں جانے دیا جا رہا جب تک آپ آئے گیا تو ویکسنیشن سرٹیفیکیٹ نہ دکھائیں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سرٹیفیکیٹ نہیں بھی ہے اور آپ ویکسنیٹ ہیں تو اپنا این آئی سی اگر ان کو نمبر دکھا دیں گے تو بیس سیکنڈ کے اندر این آئی سی ڈال کے پتہ جال جاتا ہے سمجھ جاتی ہے اچھا ڈاکس سب کل ہم نے ایک بڑی شاندار خبر میری حضر سے گزری ہم نے تقریباً پندرہ لاکھ لوگوں کو ایک دن میں ویکسنیٹ کیا وون پائنٹ فائی ملین اچھا اچھیومنٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت پیزی سے ویکسنیشن کی جانے بڑھ رہے ہیں کب ایسا سٹیج آئے گا آپ کی ریسرچ آپ کا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے جب ہم ہرڈ امینیٹی کلیم کر سکیں گے پاکستان کے اندر کتنے وقت میں آ سکتا ہے وہ سٹیٹر سے آپ کا جو ہے جو الیجیبل پاپولیشن ہے جو کہ سولہ سال سے بڑی ہے یا اٹھارہ سال سے تو ان کو جو ویکشنیٹ کرنے ہیں اگر آپ یہ پندرہ لاکھ کی ایوریج برقرار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساڑھے چار کروڑ ڈوزز ویکشنز آپ لگا سکتے ہیں ہر مہینے کے تو اس حساب سے اور آپ کو دو ڈوزز لگانے ہیں تو اس حساب سے تقریباً تین سے چار مہینے میں آپ اپنے زیادہ تر جو پاپولیشن ہیں جو ایڈر پاپولیشن ہیں لیکن پھر بھی جو بچے ہیں وہ ولنبل پھر بھی ہیں اور اب بچے جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ہسپتان ہیں وہ بہت سارے بچوں سے بھر رہے ہیں اور اموات ہو رہی ہیں تو یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہم نے بہت دور ہے اس سے بچنے کے یہ تو ابھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں ریلز بھی آئیں گی اور ابھی لاکھوں لوگ اور مریں گے دنیا بھر میں اللہ رہا ہے جو اب موات چکے ہیں ڈاک ساب یہ جو ہمارے اوپر سفری پابندیاں ہیں خاص طور پر برطانیہ یورپ وغیرہ کو لے کر وہ کافی لمبی چلی گئی اور ہم نے دیکھا کہ مسئلہ سائنٹیفک سے زیادہ سفارتی ہو گیا ڈپلومیٹک ہو گیا کہ ہم نے اتنا اچھا پرفارم کیا ڈگلیو ایچو نے ہماری تعریف کی برطانیہ میں ریڈ لسٹیں نکال نہیں رہا ہے ہم دوسری جانے برطانیہ اور دیگر ممالک کے جو فوجی ہیں ان تک کو اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک سٹریٹ پاکستان کی سوورینٹی کے بھی مسائل ہیں اس کے اندر تو یہ اس کے اوپر کوئی ڈپلومیٹک سطح پر بھی بات ہو رہی ہے اور ان کو کنونس کیا جا رہا ہے اب بہت سے شاید لائمی ہو وہ کہتے ہیں ان کا ایک وجہ جو انہوں نے بتائی تھی کہ آپ کے ہاں ڈیزیز سرویلنس نہیں ہے سسٹم کہ آپ دیکھ سکیں کہ کہاں پر کتنی بیماری اور کون سے وائرس پھیل ہوگا ہے یہ بھی غلط ہے کیونک کراچی میں ہی دیکھ لیجے کہ ہم ڈیزیز سرویلنس کا بہت اچھا سنٹر جمیر علیمان سنٹر پر جنومکس ہے جس میں ہر وائرس کے جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے جیدیتک سٹرکچر فوراں دیکھا جا رہا ہے تو بہت ساری مس انفرمیشن بھی ہے اور کچھ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے بیندالقوامی اور خاص طور پر مغربی ممالک کچھ مغربی ممالک تو یہ جو ہے کچھ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ روک صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ویٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا بھی اور ویکسینیشن کے پروسس کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے ویکسینیٹڈ ہو اور جہاں تک سفری پابندیوں کے حوالے سے روک صاحب نے کہا کہ کچھ پولیٹیکل اس میں فیکٹر زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس مکمل سرولنس کے سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ مقلب جنیٹکس کو ابزور بھی کیا جا رہا ہے کوویڈ جیسے جیسے اس کا جو بھی یہ ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کی اور یہی بات ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سفری پابندیوں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ پابندیاں لگائی جائے تب بھی آپ ویکسینیشن کروائیں ایس ای نیشن اور ایس ای سیٹرزن ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں خود کو ویکسینیٹڈ کریں اور ایک بہت بہت سوال بہرحال ہے جو لوگ جو کہ سفر کر رہے ہیں انگلیش والا سفر کر رہے ہیں اور اردو والا سفر نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ بہت سارے ممالک ہمیں ابھی تک اپنی ریڈلیس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے بہت سارے لوگ فسے ہوئے ہیں پاکستان میں جن کی عزیزوں کارے پر اپنی ڈیٹا کو کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیلنج کرے تو دنیا بھر کے اندر سرٹن سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو جب میٹ کرتے ہیں جیسے شوکت خانم ہمارا ایک ادارہ اس کو دنیا مانتی ہے کیوں مانتی ہے کہ they follow the standards جو انٹرنیشنل ہے تو اسی طرح اپنے ڈیٹا کے سٹینڈرڈز کو بھی منٹین کرنا اور پھر پروف کرنا دنیا کے سامنے یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے اس کے بعد ہی لوگ کے لئے آسانیہ ہوں گی پروگیم ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے لیکن چونکہ آج ونس اگین چھ ستمبر بھی آنے کو ہے لیکن ایک بہت بڑا دھچکہ ایک بہت بڑا سانیہ سدمہ ہمیں ملا علی جلانی صاحب کی صورت میں آج وہ ہمیں نہیں رہے ان کا نام ان کا کام ہمارے بیچ میں رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ علی جلانی صاحب کو دعا مغفرت میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد ہے اور ہمیں آپ اجازے دیجئے انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈباک کے لئے ہمارے سوشل میڈیا ہانڈلز آپ کے ٹی وی سکرینز پر آتا ہے ہمیں فیڈباک ضرور دیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا اور کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیا گر اور اللہ حافظ